رازدانی رانچی کے ہنپیڑی میں سکروار کی رات مدرسہ گوسولورہ ارفان القرآن کی اور سے گوسولورہ کانفرنس سہ جلسے دستار بندی کا ایوجن کیا گیا اس میں پورے قرآن صریف کو مجبانی یاد کرنے والے نو چھتروں کو حافظ قرآن کی اپادی پردان کی گئی اس کارکرم کا ایوجن گوسولورہ کمیٹی کی اور سے کی گئی تھی جس میں مکہ روب سے سہجادہ گوسے آجم پیر شید شاہ اسگر امام قادری اور ان کے بیٹے سید احمد القادری اجھری موجود رہے اس کے ساتھ ہندوستان کے جانے مانے شائر محمد جمال اختر پلاموی گوسولورہ مجید کے امام شیر محمد کاری جیاؤلحق اور تاہیر سنگ گوسولورہ کمیٹی کے صدر ممتاز قادری مجاہد اور ساروخ و آنی موجود تھے وہیں جلسے کا پروگرام دیکھنے کے لیے ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ اپستیت رہے جلسے کا آگاز نات و سائری کے ساتھ سروع کی گئی جس میں نات خوہوں نے اپنے من محق انداز اور آواز سے لوگوں کا من محلیہ موسیقی 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 قرآن بڑھ کر نکلے ہیں جو ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اور آنے والے سمجھ میں اس کی تعداد بڑھے گی اور اگلی بار دو گونے سے زیادہ چھاتر کامیابی حاصل کریں گے آج کا جلسہ کا مین مقصد تھا دس لکھا گوستو ورہ محجید ارفالن قرآن گوست آجم سے پھرا کر حاصل کیے اور حافظ یہ قرآن بنے اسی سلسلے میں داستر بندی اور اس پروگرام کے تمام کیا گیا جو بھی آلی مولمہ یہاں پہ آئیں پوری کمیلٹی ہم لوگ سب کا تہہ دل سے سکریادہ کرتے ہیں اور آنے والے سالوں میں انشاء اللہ تعالی کوشش کیا جائے گا کی ہمارے جو آلی مولمہ ہے اور لڑکہ لوگ قرآن حافظ بنایا تاکہ ہم لوگ کو دوبارہ موقع ملے اس طرح کا پروگرام کرنے کا آج کا یہ جو پروگرام تھا اس میں مدرس آیا اہل قرآن کے حوالے سے پورا اس لائے معاشرہ کے حساب سے بیان کیا گیا جس میں معاشرے پر جو بھی لوگ آج دوسرے طرف جا رہے ہیں اور گناہوں کے طرف جا رہے ہیں اس میں لوگ تھوڑا اس معاشرے سے اس بیان سے فائدہ حاصل کریں گے دوسرا کیا ہے کہ مدرسے میں نو بچے الحمدللہ نو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں اس میں اس مدرسے میں سے یہ بڑی اپلبدی ہے انشاءاللہ کمیٹی حضرات اور عوام سے سارے لوگوں سے ہم یہی امید کریں گے کہ اس بار جو نو ہوا ہے وہ اگلے بار اٹھارہ میں تبدیل کی جائے جس نے گوسلورہ کا جو پروگرام تھا خاص مقصد ہمارے مدرسہ گوسل گوسل آزم ارفانو القرآن کے نو بچے کا دستار بندی اور جو جلسہ کا پروگرام رکھا گیا تھا اس میں خاص کر محلق اور رانچی کو لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ ہمارا محاصرہ کے لوگ کیسے رہے اور لوگوں کو اچھے سے اچھے رہنے کا تقریر میں بیان ہوئے کہ لوگ اچھے سے رہے آمنہ اور سکون سے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی گوسلورہ مسجد کے امام سیر محمد نے بھی کہا کہ ایک ساتھ نو چھوٹے چھوٹے بچوں نے حافظ قرآن کی اپادی حاصل کی ہے جو بہت بڑی خوشی اور گرو کی بات ہے انہوں نے کہا کہ گوسلورہ کمیٹی کے دوارہ محنت کر کے جو دستار بندی کا کاری کرم کا آیوجن کیا گیا وہ کافی کامیاب رہا الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام ہمارے اسے گوسلورہ کانفرنس میں شرکت کے سعادتیں حاصل کی ہے اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسہ علی سنت غوث آزم ورفان القرآن میں جو ہمارے بچے فارغ ہوئے ہیں وہ حافظ قرآن جو الحمدلہ اللہ کے کرم سے نو بچے حافظ قرآن ہوئے جو الحمدلہ اللیف سے لے کا والناس کے سین تک الحمدلہ اسی مدرسے میں انہوں نے پڑھ کر کے الحمدللہ قرآن کے حفظ کیے اپنے سین میں بسائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگہ مریضہ کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان بچوں سے دین کے خدمت لے دین کا کام لے تاکہ الحمدللہ یہ حضور علیہ السلام کا دین اسلام پھلتا اور پھلتا رہے اور الحمدللہ سمال الحمدللہ یہاں کے جتنے بھی ممبر و کمیٹی تمامی حضرات نے بڑی محنت اور بڑی کاوش کے ساتھ الحمدللہ یہ کام کو انجام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگہ مریضہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں کو اور تمام سامین کو دین مطین کے خدمت کے تعلق سے بڑے بڑے علماء اکرام کو بلا کر کے دین کا کام کرانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے پھلال کے لیے بس اتنا ہی اور ادھی خبروں کے لیے دیکھتے رہے جھارکن نیوز نائن